جی آجائیں تشریف رکھیں مس آپ کا نام میرا نام امبر ہے امبر کالیفیکیشن کیا ہے آپ کی میری کالیفیکیشن ام اے اردو اچھا آپ نے اس سے پہلے کئی ٹیچنگ کی ہے کیا نہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس فرسٹ ایکسپیرینس پھر تو آپ کو ڈیمو دنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کیا آپ کسی دارے کے مطابق ہیں یا نہیں فرحال تو بچوں کی بریک ہے بریک آور ہو تو آپ کا ڈیمو سٹارٹ ہوگا یس میم چلو چلو بے کبر ہوگی باغو باغو آئے میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب بریک آور ہوگی ہے سلام علیکم سلام میس یہ ہمارے کالجس کے بچے ہیں کچھ تو بہت لائک ہیں اور کچھ جو ہے وہ تھا ویکن سٹیڈیز میں لیکن آپ کو ان دونوں کو سٹارٹ لے کے چلنا ہوگا آپ اپنا ڈیمو سٹارٹ کریں تو بچوں آج میں آپ کو اڑھانے آئی ہوں میس تارف میرا نام امبر ہے نیلے نیلے امبر نیلے نیلے امبر تو آج کا ٹاپک ہے تشبیح کسی کو معلوم ہے تشبیح کسے کہتے ہیں یہ میرے تو مجھے کون بتائے گا تشبیح کسے کہتے ہیں آم آپ بتائیں تشبیح تاری جب کسی ایک چیز کو کسی خاص مشترکہ خوبی اہامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے معنی طرح دیا جائے تو اسے تشبیح کہتے ہیں مسال بھی نہیں مسال مریم کامو تبے کی طرح کالا ہے آپ کو میں ایک اور مثال دیتی ہوں میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے اس میں بیٹے کو چاند سے تشبیح دی گئی ٹھیک ہے مس اس اناف آپ میں ساتھ ہے اوکی اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ آپ کا ٹیمو میں نے چیک کی ہے بہتر اس کو کافی حد تک آپ کو بہتر کرنا ہوگا اوکی میم اور میں کب سے جوائننگ کر سکتی ہوں آپ ابھی اسے جوائننگ کر سکتی ہیں کیا اوو یس میم سو پلیز آپ اپنی کلاس لے اوکی یہ کس کا لیسن ہے یار اوے مس اردو کا یار اردو کون پڑے گا بورنگ لیسن شروع اب یار دیکھیں تو آپ مسائیں کی نہیں اہم ہی لگے ہو اور اوکو یار میں ڈیکیا داؤں گے مسائیں کی نہیں اوہ مزے مارو مسنی آئیں اوہ اوچیو کوئی شغل پہلے لگاتے ہیں سمسانی Behoo سPC manipulated سکتین سکتین ہ سکتین پکستان سکتین پاکستان ہی لگتین موسیقی ٹیچر تا نام بھولیکم کسی آپ ٹیچر اچھی ہیں آپ ٹیچر پیاری ہیں آپ ٹیچر ٹیچر سی ڈاؤن تینکیو ٹیچر اتنا شوہر کس خوشی میں کر رہے تھے آپ لوگ آپ کی ناری کی خوشی میں میں پوچھتی ہوں نا میں نے آپ کو ڈیمو میں کیا بڑھایا تھا تو کیا بڑھایا تھا میں نے آپ کو تشویر تو چلے نا مجھے بتائیں تشویر کسی کہتے ہیں چلے آپ بتائیں تشویر جب کسی ایک چیز کو اس کی مشترکہ ہوئی یا ہامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند کرا دینا تشویر کہلاتا ہے جوڈ اس کی مثال اب مجھے کون دے گا چلے آپ بتائیں مہم مہم میں نہیں یاد کر کے آئی کیوں بچی آپ کیوں نہیں پڑھ کے آئے مہم یہ آدمی راہ کل سے پڑھ کے آئوں گی چلے بیٹھیں تینکیو مہم آپ مجھے بتائیں میری ٹیچر بھیس کی طرح موٹی ہے بچے یہ کیا بتمیزی ہے آپ کو زیادہ تمیز دیں ٹیچر سے کس طرح بات کرتے ہیں نکل جائے مہی کلاس سے بیٹھ میں نہیں جاتی بچوں میری بات غور سے سنیں بے شک وہ جتنے بی ویک سٹوڈنٹس ہو ان کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں دیکھنا وہ زندگی میں کتنے کامیاب ہوں گے اور کامیابی ان کے قدم چھومے گی اور آپ لوگ آپ لوگوں کو جتنا کچھ بھی آتا ہو اگر آپ کو ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی نہیں آتی then you are zero میس احمد سب کو ساتھا تو ہے بیسہ کم بتائمیزی کرتے ہیں یہ میں آپ سے سیکنڈ گیر کے بعد پوچھوں گی چلیں میس دیکھیں گے واو امپریسیو میس احمد نے مجھے تابا مارا ہے کھڑے ہو جا احمد یس بیس کیوں مارے آپ نے اس کو میس پہلے یا چھڑے لے گی اس کو سمجھے نا کیسی چونے مارتی رہتی ہر وقت جلد تمیز نہیں آپ کو ٹیچر سے بات کر جاؤ ہی پہلے خود مارتی ہو میں نے سلوہ رو گیا ہے میں جا رہی ہوں موڑ کیوں حرابے یار 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 کیا پوچھی یار ہر وقت آ کے اسی سناتی رہتی ہے جب دل ہو آ کر سناتی رہتی ہے احمد آپ نے کیوں کی ہے احمد آپ نے کیوں کی ہے والی کو مسلام سٹ ڈاؤن سب اچھے اپنی بائیوں کی بکس کھولیں نو میس لیکن کیوں میس ہم نے بائیوں پہ گانا تیار کی ہے آپ ساری زندگی گانا ہی گاتے رہیں گے باقی زندگی کر سکھے شد میں کھل کر سکھے ماؤس بائیوں میں جیسے ہیں ایک آرگان جیسے دو پاں یہ بہت بھی آپ لوگ خود ہائے جنا کے سامنسان کھو گیا وہ جس کو منزل بائیوں میں دیکھلائی کھو گیا وہ جس کو منزل بائیوں میں دیکھلائی دن میار ہے یہ نظر ہے یہ بچارے بائیوں میں ہے کیسے گون بائیوں پر دل کا ہے جو ہال کیا کہیں چاگیت کو علم کی روشنی سے نوازتی ہے یہ وہ ہستی ہے جو معاشرے سے ظلم و جہالت کو مٹاتی ہے حیوان کو انسان بناتی ہے جہالت کی تاریخی کو دور کر کے انسانوں کے سینوں کو علم کی روشنی سے منور کرتی ہے تاریخ کے باپ گواہ ہیں جن لوگوں نے استاد کا عدب کیا وہ ہمیشہ کامیاب رہے سکندر اعظم سے کسی نے استاد کے بہت احترام کی وجہ پوچھی تو سکندر نے جواب دیا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لیا میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لیا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا میرا استاد موجب حیات جاوے دانی ہے استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں استاد شاگتوں کے اخلاق سوارتے اور کردار نکھارتے ہیں استاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حادی برحق رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک مولم تھے بلکہ مولم العظم تھے جو طالب علم استاد کا احترام کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چھوٹی ہے اور جو شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں بقول شاعر محمد حنیف استاد کا مقام نہیں جس دیار میں استاد کا مقام نہیں جس دیار میں کھلتے نہیں پھول محبت کے اس جگہ استاد رہنما بھی ہے مہمارے قوم بھی اس کے بغیر خواب ترقی محال ہے ہوتے ہیں اس جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس جہاں میں وہی لوگ کامیاب استاد کا جہاں ہو مقام اور احترام استاد ہی نے مجھ کو دکھائی ہے روشنی استاد ہی نے مجھ کو دکھائی ہے روشنی ورنہ تو یہ جہاں تاریخ کس قدر آلو بھلے لو آلو پیاس دے لو پیاس ٹماتر دے لو ٹماتر اچھا رہے بڑا مزی دارے آلویں گوبییں ٹھینے مدھرے بھائی آبکہ بھائی سبزی ہوگی جی بھائی ایک سبر کےک ایک سبر کےک بھائی تے ہیں نام انہیں میں تو یار یوسف تو تو یا کیسے یار بس یار مجھے چھوڑ تو بتا تو کیا کرتا یار میں تو لائر ہوں تو بتائی تو نے کیا دندہ شروع کیا ہے بس یار چھوڑ میں صحیح کہتی تھی تھوڑی بات تمیزیاں تو نہیں اچھا یار تجھے پتا ہے ہماری یونین کے لیے میسیج آیا ہے تجھے ہاں یار آیا تو تھا تو جائے گا ہاں یار میں تو جاؤں گا یار تو میں یار دیکھوں گا جاتا ہوں یہ نہیں اچھے بھی یار وہاں پہ ملیں گے چل صحیح ہے ہاں یہ سب ہی رے جا یہ مفتوں میں تجھے آو بھائی آو بھائی پھٹے ہوئے چپل دو نئی شکل ملو آو بھائی آو بھائی بھوٹے بھوٹے بھائی یہ میرا ترہ شوز تو صحیح کر دے لاؤ دو یار آمد تو کیسا یار کہاں گھوم ہو گیا تیرا کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرتے آج کر یار میں تو بزنس نہ آئے تو ذرا کام سے آئے تو تو شوز بھٹ گیا میں نے کہا صحیح کروائے لوں تم یا کیسے یار تم تو گھومی ہو گیا بس یار ٹیچرز کی عزت نہیں کی اس لئے آج یہ سلا مل رہا ہے یار یہ بات تو ہے چلو بھائی چلو بھائی ڈبلے ڈبلے آو بھائی آو بھائی بی بی پی ٹکیٹ آو بھائی آو بھائی چلو بھائی لاری اڈا لاری اڈا بھائی یہ میرا ٹکٹ ہے عبداللہ بھائی یار اوہ سر تم آپ یہاں کیسے میں تو بس جہاں پہ لگے ہو تم یہاں کیسے تم بھائی میں پروفیسر ہوں میری گاڑی حراب ہوگی تھی بس کے تھوڑ جا رہی ہوں آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے بس یار اس وقت اگر ٹیچر کا کہنا مان لیتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی اوہو یہ تو ہونا تھا بھائی اجھکالا جھوڑا بھائی ساری پر میں شدے زیبا کے سمرے آ ساری پر میں شدے بھائی کوئی اچھا سا شیشہ تو دکھائیں اے آو بیجی ایک سی بیر کر ایک شیشہ اے آرشا تم تم یہاں کیسے علی بھائی آپ آپ یہاں کیسے بھائی شیشہ چمکاتا ہوں یار نا پوچھو ٹیچر صحیح کا کرتی تھی صحیح صحیح سارو پھر پارٹی میں ملتے ہیں اسلام علیکم ہم لوگوں نے نیا بیوٹی پروڈک لانچ کیا ہے فائزہ بیوٹی کریم بائی سنتیس نوے آپ ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گا ارے فیزہ تم تم یہاں کیسے ملائکہ تم تم کتی بدل گئے یہ کدر ہوتی ہو آج کل بس یار اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر ہوں ابھی نکل لی رہی تھی کہ تم آگی لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیسے بس یار ٹیچر کی عزت نہیں کی تب ہی یہ حال ہے اوہ یہ تو ہونا تھا اوہ یہ تو ہونا تھا اوہ اومیس آگی اومیس آگی جیسلام علیکم جیسلام علیکم کیسے بچوں ٹیجے ہیں کھاں پہ ہوتے آپ لوگ آج کل میں لائر ہوں ماشراللہ پروفیسر ماشراللہ مبارک کو بچو آپ سب کو آپ لوگ بہت اچھے کامیاب ہو گئے ہو اللہ آپ کو اور کامیاب کرے بچوں تم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا بنائے ہوئے بس میم آپ صحیح کہتی تھی آج میں اپنی غلطی کا احساس ہو ہم نے آپ کو بچے بہت شرم ملتا ہے بس ہمیں معاف کر دیں بس ہم نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کیا ہم سو سوری کوئی بات نہیں بچو آپ لوگ جتنے بھی بدتمیزیاں کرتے تھے ہمارے ساتھ لیکن آج تک ہم لوگوں نے آپ کو کبھی بدوانی نکالی ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے تھے میس مگر پھر بی بی آر رہی سوری پھر سوکے بچے اور بہت 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 بہتب کے لئے شکریہ